گازہ میں اسرائیلی فوج کو روکنے کے لیے یون کا ہوتی پوری طاقت سے لال ساغر میں اسرائیلی اور امیریکی جہازوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی کے ان حملوں کا شکار ایم وی ٹیوٹر اور ٹرانس ورلڈ نیویگیٹر جہاز ہو چکے ہیں ہوتی نے اپنے حملوں میں ان دونوں ہی جہازوں کو سمودر میں ڈبو دیا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دوسری طرف ہوتی نے اپنے نئے سمودری ڈرون توفان المدمر اور ہاتم ٹو اور فلسطینی ہائپرسونک میسائل کو لانچ کر کے سیدھے امریکہ کو چنوٹی دی ہے ہوتی کا دو ٹوک کہنا ہے کہ جب تک گازہ میں یدھ نہیں رک جاتا تب تک وہ لال ساگر، عرب ساگر اور ہند مہا ساگر میں اسرائیلی اور پشمی جہازوں کو جانے نہیں دے گا یہاں تک کہ ہوتی اب سیدھے اتری اسرائیل پر بیلیسٹیک اور ہائپرسونک میسائلوں سے حملے کر رہا ہے اور اب اسی کڑی میں ہوتی نے چار بڑے حملے کرنے کا اعلان کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ، بریٹین اور اسرائیل کے جہازوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے ہوتی کے مطابق عرب ساگر میں اسرائیل کے ایم ایس سی یونیفک سکس پر حملہ کیا گیا ہے لال ساگر میں امریکی تیل ٹینکر ڈیلونکس پر اٹیک کیا گیا ہند مہا ساگر میں بریٹین کے مالوہ حق جہاز انویل پوائنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا وہیں بھومت دے ساگر میں تیل ٹینکر لکی سیلر پر بڑا حملہ کیا گیا ان حملوں کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایہ ساری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عرب ساگر میں ایم ایس سی یونیفک پر سات کروز مسائل ادھا گی گئی جبکہ امریکہ کے ڈیلونکس پر بیلیسٹک مسائل سے حملہ ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈیلونکس پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے وہیں بریٹین کے اینویل پوائنٹ پر بھی کروز مسائل ادھا گی گئی ہیں ورداً علا مزارت مخیم النسیرات فی قیطہ غزتا یوم امس نفذت القوة الصاروخیہ عملیتاً عسکریہ استادفت المدمرت الحربیت البریطانیت دائمون فی البحر الاحمر وذالک بعدد من السواریخ البالستیہ وکانت الاصابت دقیگتاً بفضل اللہ ونفذت القوات البحریہ والقوات الصاروخیہ وسلاح الجو المسیر ان حملوں کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے کہ ان جہازوں کی ادھکتر کمپنیوں نے اسرائیل کے قبضے والے فلسطین میں انٹری پر لگے بین کا اللنگھن کیا ہے اور اسی وجہ سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان حملوں سے پہلے پچھلے ہفتے بھی ہوتی نے اسرائیل سے جڑے چار مالوہد جہازوں اور ایک امریکی جہاز پر بھومت ساغر اور لال ساغر میں نشانہ بنایا تھا اور ان حملوں کو لے کر ہوتی نے کہا تھا کہ اس نے ایراکی پرتیرودی سمو کے ساتھ مل کر ان حملوں کو انجام دیا ہے جس میں وولر کیمیکل اور تیل ٹینکر پر بھومت ساغر میں کئی مسائل ادھا گی گئی تھی اس کے علاوہ اسرائیلی قبضے والے بندرگاہ کی طرف جا رہے ایک جہاز پر بھی ہوتی نے حملہ کیا تھا وہیں اب امریکہ کے تیل ٹینکر ڈیلونکس پر لال ساغر میں ہوتی نے حملہ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے اس جہاز پر کئی انٹی شپ بیلیسٹک مسائل ادھا گی ہیں جو سیدھے جہاز پر لگی ہیں اس حملے کے علاوہ بھومت ساغر میں ہوتی نے جوہانس مارس کنٹینر شپ پر بھی انٹی کروز مسائل ادھا گی ہیں اور یہ جہاز شپنگ کی دگج کمپنی مارکس کا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس کمپنی کے جہازوں نے اس کے پرتیبندوں کا کئی باروں لنگن کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہوتی کے نشانے پر مارس کمپنی کے جڑے جہاز آ گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ویس فوٹکو سے لدے کئی سمودری ڈرون سے آئونس بلک کیریئر پر بھی ایک بڑا حملہ کیا ہے ہوتی کے مطابق اس جہاز نے بھی کبزے والے فلسطینی بندرگاہ پر لگے انٹری کے بین کو توڑا تھا کبزے والے فلسطینی بھی